بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں آج تین ستمبر ہے منگل کا دن ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اگست کے مہینے کے آخر میں جب یہ خبر سننے کو ملی کہ ایم ٹو جو لاہور سے اسلام آباد ہے ایک فیملی آ رہی تھی اسلام آباد اور بھیرہ کے قریب جو ہے جب پولیس وہاں پہنچی موٹر پولیس نے چیک کیا ہے گاڑی رکی ہوئی تھی اور اس میں جب چیک کیا گیا تو جن میں سے چار کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی تھی اور ایک جو ہے وہ باقی زندہ بچ گیا تھا عمر قاسم جب عمر قاسم سے پولیس نے پوچھا کہ آخر یہ سارا کچھ ہوا کیسے ہے یا جب اس کو ہوش آیا اور اس نے مختلف انٹریوز دیئے میں نے بھی دیکھے آپ نے بھی دیکھے تو اس نے یہ کہا کہ جی ہم ایک جگہ رکے تھے ہم نے میڈیسن دی تھی اور کچھ پیٹیز اور جوسز لیئے اور سب کچھ وہ کھانے کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہوا کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا جب میں نے بھی وی کاری چلا رہا تھا اس نے یہ بیان دیا ہے پولیس کو بھی اور ویسے بھی انٹریوز میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیٹیز کھائیں اور ہم نے جوسز پیئے تو اس سے یہ سارا کچھ ہوا ہے لیکن کئی ڈاکٹرز کئی ایسے لوگ جو ان سارے معاملات کو جانتے ہیں انہوں نے میری ویڈیوز کے نیچے بھی مجھے پسنل میسیجز میں اور بہت ساری جبوں پہ یہ لکھ کر بتا دیا کہ نہیں فوڈ پوائزنگ سے ڈیتھ نہیں ہوتی خدا نخواستہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ ڈیسٹرگ ہو جاتا ہے یا اور کچھ معاملات ہو جاتے ہیں لیکن یہ ڈیتھ نہیں ہوتی کچھ لوگوں نے اس کو زہر قرآنی یا زہر دیے جانے کا بھی کہا کچھ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے گاڑی بند کر کے لیٹ گئے ہوں مطلب اور گاڑی سٹارٹ ہو شیشے بند کر کے لیٹ گئے ہوں اور کاربن مونو اکسائیڈ یا اس قسم کی کوئی گیس گاڑی میں جمع ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ ساری ڈیتھ ہوئی اور مختلف جتنی بھی باتیں کی تھی ظ سیمپلز لیے گئے تھے ان کے میردوں سے سیمپلز لیے گئے تھے اور جو بیکری جس سے کہا گیا تھا کہ چیزیں لیے ہیں وہاں سے سیمپلز لیے گئے تھے اب ان سیمپلز میں کیا آیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور اس نے اب یہ تقریباً معاملہ جو ہے محمہ حل کر دیا ہے کہ آخر ان کی موت کیسے ہوئی آج کیسے ہوئی آج کس ویڈیو میں ساری پیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہرحال جی جیسے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ واقعہ کوئی دھکا چھپا نہیں ہے سب کوئی علم ہے یہ بڑا خصوصناک واقعہ تھا پورا دو خاندان جو ہے وہ اجڑ گئے اس واقعے کے وجہ سے کیونکہ ظاہری بات ہے آہ بچہ تھا فیملی پوری جو ہے وہ بڑے صفت ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور بیچاروں کی ڈیتھ ہوئی اب وہ جو سامپلز لیے گئے تھے ان کی ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ میں حیران کن طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو پیٹیز تھی وہ پیٹیز زہریلی تھی مگر زہریلی کیسے تھی کیا ان میں کسی نے زہر ڈالا تھا یا کچھ اور تھا تو جو انیلیسز ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ان پیٹیز میں کیمہ استعمال کیا گیا تھا وہ کیمہ یا تو پرانا تھا یا جو بھی معاملہ تھا اس کیمے میں کچھ بکٹیریاز پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے ان پیٹیز کو زہریلہ کر دیا تھا یا وہ زہر بن چکی تھی جو کنزیوم کی گئیں کھائی گئیں اور اس کے بعد انہوں نے رییکشن کیا اور زہر ہے وہ کیونکہ زہریلی تھی اس وجہ سے ڈیٹریز ساتھ ساتھ ایک اور جو حیران کن چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ پیٹیز کہ وہاں سے قبضے ملی گئی تھی اس بیکری سے گھور میں بیکری سے وہاں پہ کچھ پیٹیز بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان پیٹیز میں سے چھپکلی کی کچھ باقیات بھی ملے ہیں اب کیمے میں بکٹیریاز یا چھپکلی کا زہر یہ دونوں چیزیں ان جو ڈیٹس تھی جو بھی معاملہ تھا ان کی وجہ بنی اور اس کے بعد اس طرح اس خاندان خان کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن حیران کن طور پر آپ کو پتا ہے جیسے میں اکثر اور بیشتر پچھلی بھی جب میں نے ویڈیو کی تھی موٹروے کے حوالے سے تو یہ بیکری جو ہے یہ موٹروے سے باہر بتائی جا رہا ہے خان کا ڈوگرہ سے باہر اور وہاں پہ یہ ساتھ ہی بیکری ہے لیکن جو ایکس کے اوپر لوگ بتا رہے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیکری اب بھی چل رہی ہے اور اس کا کام بھی جاری ہے کسی نے نہیں روکا نہ کوئی چلان ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اور معاملات اسی طرح چل رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی پوری فیملی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ کسے وقیل کریں کس سے منصفی چاہیں وہاں تب کس سے وہ کس سے انصاف مانگیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس لیے یہ چیز ایک سامنے آئی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اکثر اور بیشتر ہم موٹروے پر خود سفر کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں ہم فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں اور اگر ہم بڑے کچھ نہ بھی کھائیں یا رستے میں تھوڑا ٹریول ہوتا ہے تو عموماً تین چار گھنٹے کے ٹریول میں کوشش ہوتی ہے کہ بندہ نہ رکے اور اگر کہیں رکے بھی صحیح واشو مگرہ جانے کے لیے تو ہلکے بھلکے یہ جو آپ کو پیک چیزیں مل رہی ہوتی ہیں یہی جو بسکیٹس وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں کوشش یہ ہوتی ہے یہ کھائیں لیکن بعض اوقات آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں فیملیز ہوتے ہیں تو بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں ہم نے یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے چاہے وہ کسی اچھے برینڈ سے ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی بڑی چین سے ہی کیوں نہ ہو آل دو وہاں پہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ فریش بنا کے پوراں دے رہے ہوتے ہیں اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو بھی آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے کہ جی وہاں پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے جب بھی ٹریول کریں سب سے بیسٹ وی یہ یہ کہ آپ اگر کچھ لیتے بھی ہیں اول تو لے ہی نا تو بہتر ہے اگر کھوڑی ٹریولنگ ہے بعض لوگ لمبے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوش رہتی ہے رستے میں کھانا بھی کھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیکریز اور یہ آئی ٹپس جتنے بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہاں بیکری میں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کورڈ پڑے ہوئے ہیں یا کسی اس میں شیشے کے اس میں بند پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا پیچھے وہ کہاں سے لائے گئے ہیں یا کیا صورت یا حال ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے ان ساری چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ قلب کو اس کا کوئی بڑا نقصان ہو یا یہ کریں کہ خریدیں ہی نا اور اگر خریدیں بھی تو کوشش کریں کسی ایسی جگہ سے جس کو بعد میں کلیم کیا جا سکے جن کے اوپر ذمہ داری آئیت دی جا سکے یا کہا جا سکے کہ یہ چیز آپ سے لی تھی اور یہ معاملہ پھر وہ ظاہری بات ہے جو بڑے برینڈز ہیں وہ اس کی رسپونسیمیلٹی بھی لیتے ہیں اور وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں پاکستان میں فکمہ بیش ہوتی ہیں وہ بقیادہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اوپر جتنے بھی ڈیمیجز ہوتے ہیں اب ان سے کلیم کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ اس واقعے کی تفصیل سامنے آئی تھی موٹروے کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں باقی جو معاملات ہیں چاہے وہ آپ کی گاڑی کے ٹائرز کے ساتھ ہیں چاہے وہ آپ کے وہاں پہ جو ہوتے ہیں سرویس ایریاز وہاں پہ جو ریٹس کا معاملہ ہے بہت اکثر بیشتر آپ بھی خبروں میں دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیچارے ڈال رہے ہوتے ہیں اور ریٹس کی جو وہ ہیں اپنا سلپس ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں ریٹس کی وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن افسوسنا قمر یہ ہے کہ ان کے اوپر دکھاوے کے لیے تصویریں بنانے کے لیے کوئی ایکشن ایکشن ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں لیکن وہ دوبارہ اپنی ڈگر کے اوپر چل پڑتے ہیں اور پھر سے لوگوں کو اس طرح لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سارے معاملات پھر سے شروع ہو جاتے ہیں بہرحال جی یہ چیز سامنے آئی تھی اب دیکھتے ہیں اس کی پروپر جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی امید تو یہی ہے کہ وہ مجھے لگ نہیں رہا پتہ نہیں وہ نہیں سامنے اس کو اس طرح لائے جا رہا یا اس پر بات نہیں کی جا رہی اس فیملی کو بھی اس طرح وہ نہیں کیا جا رہا تو اللہ کرے اس کی میڈیکل رپورٹ سامنے ہے اور اس کے اوپر جو ایکشن ہونا چاہیے جو بنتا بھی ہے وہ اللہ کرے ایکشن ہو تاکہ آئندہ کوئی بھی فیملی جو ہے اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندہ بچ اس لیے گیا کہ اس کو وومٹ ہو گئی تھی اور وومٹ ہونے سے ظاہر ہے وہ ظاہر اس طرح سر نہیں کر سکا اور اس کی جان بچ گئی باقی لوگ جو تھے ان کو وومٹ نہیں ہوئی میں دیکھ رہا تھا ان کی فیملی کے انٹریوز میں اس تو وہ بتا رہے تھے جو ووکے کے اوپر پہنچے جو فوراں ہسپیٹل پہنچے تھے وہ بتا رہے تھے کہ بچہ جو تھا اس کے بھی بچنے کے چاسس تھے اس کے موں سے جھاگ ویرانی کر رہا تھا لیکن ظاہر ہے اس کے بعد میں ڈیتھ ہوگی لیکن جو باقی تھے ان کی جو ڈیتھ ویسی جب ہسپیٹل شفٹ کیا گیا تو تب ہی ہو گئی تھی تو اس طرح کے معاملات جو ہے ان کے اوپر ضرور خیال بھی کرنا چاہیے کیر بھی کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی کچھ ایسے اقدامات ضرور کرنے چاہیے کہ اس طرح لوگوں کی جو ہے وہ جان زائے نہ ہوں اور فیملیز پوری کی پوری جو ہے وہ اس طرح برباد یا تباہ نہ ہوں امید ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا سب کو انصاف ملے گا اللہ سب کے اپنا رحم و کرم کرے اللہ ہمارے پاکستان پر رحم و کرم کرے انشاءاللہ اگلی وڑی میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت ہے اپنے دعا میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا حامل ناصر ہو اس کے اقلاف ساتھ شنگ کرنے والوں کو نسنا پوتھ کرے داروں کو عبرت کا نشان بنائے مجھے اگلی وڑی تک کے لئے مجازت اپنے دعا میں یاد رکھا کریں پاکستان اللہ حافظ